ہلو فینز اسلام علیکم تو آج ہم شیئر کریں گے حلیم بنانی کے ریسپی جسے ہم حلیم بھی کہتے ہیں کھچرا بھی کہتے ہیں اور دلیم بھی کہتے ہیں جو بہت ہی فیمس ہے ممبئی کے اور بہت ہی زبردست بنتے ہیں تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے گھروں کے مسائلوں سے اسے بنانا سٹارٹ کریں گے تو حلیم بنانی کے لیے ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے لیا ہاف کف اورت کی دال ہاف کف ہم یہاں پہ لیں گے چنے کی دال اور ہاف کف ہم یہاں پہ لیں گے راہر دال جیسے ہم ارہر بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے کے ساتھ ہم یہاں پہ لیں گے ہاف کف مسور دال ساتھی میں ہم یہاں پہ ہاف کف لیں گے رائس تو کوئی بھی رائس لے سکتے فرنس ویسے اگر آپ کے پاس کچھے چاوال ہے تو کچھے چاوال ہی ایڈ کریے اور اب ہم سب کو ڈالنے کے بعد پانی ڈال کر کے اچھے سے ہم واش کر لیں گے اور جب یہ واش ہویا اچھے سے تو اسے ہم رات بھر پانی میں ڈال کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا ڈبل ہو جائے اور اچھے سے پھول جائے تو اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ سارے چاوال ڈال سب کو اچھے سے واش کر لیا ہے تو اسے چھوڑ دیں گے نیکس ٹیپ کی طرف ہم یہاں پہ جو یعنی کے گیموں لے لیے ہیں ہاف کف اور اسے بھی ہم اچھے سے واش کر لیں گے تو اس کو ہم الگ رکھیں گے فنس ڈال سب کے ساتھ نہیں رکھیں گے الگ ہی رکھیں گے فلنے کے لیے تو اسے بھی ہم نے واش کر لیا ہے اور چھوڑ دیں گے رات بھر فلنے کے لیے تو رات بھر ہم نے یہاں پہ فلنے کے بعد ہمارے جو ڈال ہے یا رائی سے جو بھی ہے سب اچھے سے ڈبل ہو گیا ہے اور اس پینٹ پہ اب ہم اسے پکائیں گے اور ساتھی میں ہم نے یہاں پہ مونگ ڈال بھی رکھے دے فنس اور اسے ہم نے آپ کو دکھانا بھول گئے تو اس پینٹ پہ ہم مونگ ڈال کو بھی اسی میں اٹ کر دیئے ہیں تو اب ہم یہاں پہ سب سے پہل لیں گے ایک بڑا والا پریسر کوکر اور اس میں جتنے بھی ڈال ہیں سب کو ہم نے ایک بار اور اچھی سے واش کر لیا ہے اور اس ٹائم سارے ڈال چاول جو بھی ہے سب کو ہم کوکر میں ڈال لیں گے اور ایک بڑے پیالی سے ہم بھر کے پانی ڈالیں گے تاکہ جب ہم اسے پکائیں گے تو اچھے سے گل جائے اور ساتھی میں ہم یہاں پہ دو ٹی سپون سالٹ یعنی کے نمک ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ 1 ٹی سپون لال مرچی کا پویڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پویڈر ڈالیں گے اور اچھے سے ملائیں گے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ تھوڑا سا آئل یعنی کے تیل ڈال دیں گے اور اب ہم یہاں پہ اس کے ڈھککن سے کور کر دیں گے اور چولے پہ ڈال کر کے ہم اسے تب تک پکائیں گے جب تک یہ اچھے سے گل نہ جائے فینس یہاں پہ ہمارے کوکر میں اچھے سے سٹیٹی آ رہے ہیں تو بس ہم اسے نکال لیں گے اور یہاں دیکھیں کہ ہمارے جو ڈالیں بہت ہی اچھے طریقے سے گل گیا ہیں دیکھیں تو اب ہم یہاں پہ ایک گھوٹن لیں گے اور اسے اچھے سے گھاٹ دیں گے یعنی کے میش کر لیں گے تو اس طریقے سے تھوڑا سا میش کرنے سے اچھے سے سب آپس میں مل جاتا ہے مکس ہو جاتا ہے فینس یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو اسے ہم ایک برے سے پیالے میں نکال لیں گے اور نیکسٹ ٹیپ کی طرف ہم یہاں پہ جو جو رکھے تھے فلنے کے لیے وہ بھی اسی میں ہم پکائیں گے دھوئیں گے فینس پریسر کوکر کو ساتھی میں ہم یہاں پہ ایک کپ بھر کے پانی بھی ڈال دیئے ہیں اور اسی طریقے سے پھر ہم یہاں پہ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ڈال دیں گے پھر سے ملا لیں گے فینس اور اسے بھی ہم ڈھککن سے کور کر دیں گے اور چلی پہ ڈال دیں گے تو تھوڑا سا یہاں پہ جو گہوں ہیں فینس جو ہیں اسے زیادہ ٹیم لگتا ہے گلنے میں تو اسے بھی ہم نے یہاں پہ اچھی سے گلا لی ہیں فینس اور یہاں دیکھیں کہ اس کی کونٹیٹی اس طریقے کی ہے تو اسے بھی تھوڑا سا میش کر لیں گے تو بس اس پینٹ پہ جو ہمارے جو گہوں ہیں وہ بھی اچھی سے میش ہو گیا ہے تو ہمارے جو جتنے بھی ڈالے ہیں جو ہیں سب کو ہم نے اچھی سے بنا کر کے ریڈی کر لیا ہے نیکس ٹیپ کی طرف ہم یہاں پہ بڑے کے گوشت لیے ہیں فینس اور یہ گوشت 1 کےجی ہے اور اسے بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے بوٹی میں کٹ کر لیا ہے اور اچھے سے واش کر لیا ہے فینس تو نیکس ٹیپ کی طرف ہم یہاں پہ مسالہ دیکھ لیں گے مسالہ میں کیا کیا لگیں گے تو دو بارے چمچ ہم نے یہاں پہ دھنیا پاورڈر لیے ہیں ڈیر بارے چمچ ہم نے یہاں پہ لال مرچی کا پاورڈر لیے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر لیں گے ہاف ٹی سپون ہم یہاں پہ سالٹ بھی لے لیں گے فینس ہم یہاں پہ کمی یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے سب کچھ میں سالٹ ڈال چکے ہیں اور اب ہم یہاں پہ کھرے مسالے میں دیکھ لیں گے کھرے مسالے میں پانچ لونگ لے لیے ہیں تھوڑا سلیمنہ شٹک کے ٹکرے لے لیے ہیں یعنی دلچینی تین سے چار چھوٹے الائچی لیے ہیں دو تیج پتے لے لیں گے اور اسے کے ساتھ دو بڑی الائچی لیں گے اور اب ہم یہاں پہ ہاف ٹی سپون زیرا لیں گے تو بس کھرے مسالے میں ہمیں اتنا ہی چیئے نیکس ٹیپ کی طرف ہم یہاں پہ سب سے پہلے گوست بنائیں گے تو گوست بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک بڑا سا کوکر لے لیے ہیں ساتھی میں ہم اس میں دو بڑے چمچ اویل آئٹ کر دی ہیں اویل جیسے گرم ہو جائے تو اس پینٹ پہ ہم سارے کھرے مسالے کو آئٹ کر دیں گے اس سکینڈ کے لیے سے فرائے کریں گے ساتھی میں ہم یہاں پہ دو بڑے اونین موٹے موٹے سلائس میں کٹ کر کے آئٹ کریں گے اور اسے ہم میڈیم ہی فرائے کریں گے زیادہ فرائے نہیں کریں گے تو بس ہم نے یہاں پہ اونین کو تھوڑا فرائے کر لیے ہیں تو اس پینٹ پہ ہم جتنے بھی گوشت کو واش کر کے رکھے تو وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھی میں ہم یہاں پہ جتنے بھی مسالے کو نکال کے رکھے تھے اسے بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور تقریبا ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے ہائی فلم پر مسالوں کو ڈال کر کے گوشت کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ ڈالیں گے دو ٹی سپون جنجر گرلک کا پیشت اور اچھے سا ہم اسے ڈال کر کے پکائیں گے تاکہ اس کا جو کچھاپن کا اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے ایک کپ وارٹر یعنی کے پانی اور اب ہم یہاں پہ ڈھککن لگا کر کے اسے ہم تین سے چار سیٹی دینے تک ویٹ کریں گے تو بس اس پینٹ پہ جو ہمارے گوشت ہے بہت ہی اچھی طریقے سے گل گیا ہے تو اس پینٹ پہ ہم سارے گوشت کو اچھے سے بھول لیں گے اور یہاں پہ ہم چیک کریں کہ ہمارے جو گوشت ہے کتنے اچھی طریقے سے گلہ ہوا ہے اور حلیم کے لیے اس طریقے کا گوشت گلہ ہوا بیشت رہتا ہے تو اس پینٹ پہ ہم چولے کو بند کریں گے نیکسٹ ٹیپ کی طرف ہم دیکھ لیں گے تو یہاں پہ ہم نے کچھ کاجو فرائی کر لیے ہیں اور اسی کے ساتھ تھوڑا دھنیا پتہ لے لیے ہیں تھوڑا سا ادرک کٹے ہوئے لے لیے ہیں ساتھی میں نیمبو لے لیے ہیں ہری مرچی لے لیے ہیں اور دینے کا پتے ہیں اور اس طریقے سے گول شیپ میں ہم نے کچھ نیمبو کو کٹ کر لیے ہیں ساتھی میں ہم یہاں پہ ایک میڈیم سائج کی باری کٹیو انیان لے لیے ہیں تھوڑا سا زیرہ لے لیے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس پتیلے میں کاجو کو فرائی کیے تھے اور اس پینٹ پہ ہم نے جتنے بھی دال کا جو دلیا بنائے تھے اور گیوں کی جو جوگ بنائے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اور ساتھی میں ہم یہاں پہ جو گوشت کو بھونے تھے فینس وہ بھی ایٹ کر دیں گے اور اب ہم یہاں پہ ایک چمچ کے مدد سے سب کو ڈالنے کے بعد اچھے سے میکس کر لیں گے اس طریقے سے بہت ہی ایزی طریقے سے میکس ہو جاتا فینس اور اسی پینٹ پہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا دھنیا پتہ ایٹ کریں گے اور تھوڑا سا ہم یہاں پہ کودینہ پتہ تھوڑا سا درک اور تھوڑا سا ہری مرچی بھی ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم اچھے سے ملا لیں گے فینس تاکہ اس کا جو فلیور ہے پورے میں اچھے طریقے سے میکس ہو جائے نیکس ٹیپ کی طرف ہم یہاں پہ ایک پین لیں گے اور پین گرم ہوتے ہوئے اس میں ہم دو سے تین ٹی سپون اوئل ڈالیں گے اور اب ہم یہاں پہ زیرہ کو ایٹ کر دیں گے کسی کرنے کے لیے سے فرائی کریں گے اور اسی پین پہ ہم ایک میڈیم سائج کی بارک کٹیو جو آنین دکھائے تھے فینس اس کو ہم نے پہلے سے فرائی کر لیے تھے جو آپ کو دکھانا بھول گئے فینس تو اس پین پہ یہ ہم اس میں ایٹ کر کے اور اب ہم یہاں پہ حلیم کے اوپر سے ایٹ کر دیں گے اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا فینس جب بھی حلیم بنائیں تو اس طرح سے ایک یا دو آنین لے کر کے فرائی کر کے اس میں ضرور ایٹ کریں بہت ہی زوردست اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو بس ہم نے یہاں پہ ڈال دی ہیں اچھے سے ملا لی ہیں فینس اور بہت ہی ٹیشٹی اور بہت ہی یمی ڈلسیز بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ دھنیا پتہ ادرک اور اسے کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ کاجو ایڈ کر دیئے ہیں تو چلے ہم تھوڑا سا گانیشنگ کر لیں گے تو ہم نے یہاں پہ ایک پیالی لے لیے ہیں اور پیالی میں ہم سرف کر لیں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی سپائسی بنائے فینس اس طریقے سے حلیم ایک وقت ضرور ٹرائے کریے بہت ہی ایمیزنگ بنے گا فینس اور یہاں پہ ہم جو نیمبو دکھائے تھے اس سے تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ ڈیکوریٹ کر لیا ہے تو یہ لیجئے فینس ہمارے بہت ہی زبردست اور بہت ہی سپائسی حلیم اور اسے کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی پلیٹے میں بھی حلیم کو سرف کر لیے ہیں اور اسے بھی ہم تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں گے تو آئی ہوپ کے فینس ہماری یہ بیف حلیم کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریے گا شیئر کرنا نہ بھولیں تو پھر ملتے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم تینکی فور وچنگ